آسمان سے اتارا گیا ایک لذیذ کھانا یہ کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیسے نازل کیا گیا کیا یہ کھانا واقعی جنت سے لائے گیا تھا بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی تھی جس کی سزا آج تک ہر کھانے میں موجود ہے پیارے دوستو جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کی دعا سن لی تھی تو اللہ نے فیرون اور اس کے ساتھیوں سمیت اس کو دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا اتمنان نصیب ہو گیا اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم مصر چھوڑ کر چلے گئے اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اپنی قوم کے ساتھ مقدس زمین شام میں داخل ہو جائیں اس کا وعدہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سے پہلے ہی کیا ہوا تھا کہ آپ کو شام کی زمین عطا کی جائیں یہ لوگ شام کی طرف رہ مانا ہوئے لیکن جب وہاں پہنچے ان کو معلوم پڑا کہ شام پر تو امالکہ کا قبضہ ہے اور یہ ایک بدترین کافر بات چھا تھا وہ انتہائی جنگ جو کون تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو جنگ کے لئے بولا اور کہا جس طرح اللہ نے فیرون کو غرق کیا اور اس میں ہماری مدد کی اسی طرح اللہ ہمیں یہاں بھی اکیلہ نہیں چھوڑے گا اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا آپ لوگ جنگ کی تیاری کریں لیکن بنی اسرائیل تھے لوگوں کا ایمان کمزور پڑ گیا وہ خوزدہ ہو گئے کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ امالکہ کی فوج میں تقریباً چھے لاکھ سے بھی زیادہ لوگ موجود ہیں اور سننے میں آتا تھا کہ یہ قوم اور یہ فوج آج تک کسی سے شکست نہیں کھائی وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بولتے تھے کہ آپ اکیلے ہی امالکہ سے جا کر جنگ کریں آپ کا اور آپ کا اللہ بہت بڑا اور طاقتوار ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ یک جان ہو کر جائیں اللہ کی مدد سے اس قوم کے ساتھ جنگ کریں کیونکہ ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے تھے اس بات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت گہرہ ستمہ ہوا لہٰذا اللہ نے انہیں سزا دینے کا فیصلہ کیا اللہ نے ان کو جس پہاڑی پر پانا دلوائی تھی وہ چالیس سال تک مہیں بٹکتے رہے پیارے دوستو اس میدان کا نام میدان تیا تھا روایت میں آتا ہے کہ یہ میدان ستائیس میل پر پھیلا ہوا تھا اور بنی اسرائیل روز اس کے اندر سے نکننے کے لیے سارا دین چلتے تھے اور رات کو آرام کے غر سے سو جاتے لیکن جب وہ صبح اٹھتے تو وہ اسی میدان کے اندر موجود ہوتے جلدی بنی اسرائیل کے پاس سارا راشن اور کھانے پینے کا سمان ختم ہونے لگا اور وہ بھوکے رہنے لگے وہ رو رو کر حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور مدد کے لیے پکارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آ گیا اور انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اللہ نے اس قوم پر اپنی رحمتوں کا نزول شروع کر دیا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنا عصا کسی بھی پہاڑ پر ماریں تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو پہاڑ سے تقریبا بارہ چشمیں امڑ آئے اس وقت میدان میں رہنے والوں کی تعداد بارہ قبیلوں پر مشتمل تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ ایک چشمہ ہر ایک قبیلے کا ہوگا اور قبیلے کے تمام لوگ اپنے اپنے چشمے سے پانی پینگے اللہ کی طرف سے اس چلچلاتی دھو اور کھلے میدان میں بھی بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے سارا دن ان کے سر پر ایک بادل سوانت جو ان کو سایا دیتا تھا راتوں کو کام کی غر سے آسمان سے ایک بہت بڑی روشنی بنی اسرائیل کے اوپر رہتی اور وہ وہاں پر اس وقت کام کرتے اس طرح اللہ نے بنی اسرائیل پر بہت سی رحمتیں نازل کی تھی اس میں آسمان سے تیار کھانے بھی تھیں اللہ نے ان کے لیے آسمان سے تیار کھانے اتارے جس میں ایک من اور ایک سلوہ کلائے من شہد جیسی میٹھی غزہ تھی بنی اسرائیل کی کتاب یعنی کہ یہودیوں کی کتاب انجیل میں لکھا ہے کہ جب شبنم سوک گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں گول گول میٹھی چیز پڑی ہے بنی اسرائیل ان کو دیکھ کر کہنے لگے من یعنی یہ کیا ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بولا یہ غزہ اللہ نے کھانے کو دی ہے اللہ نے پہلے آپ لوگوں کو آزمائش میں رکھا اور اب اللہ آپ کا خیال رکھے گا اس لئے اللہ اب آپ کو کھانے کو دے رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ انسان صرف روٹی پر ہی زندہ نہیں رہ سکتا من گول سے گون تھا جس کا ذائقہ میٹھا تھا اور یہ وہاں کے پودوں پر جمع ہو جاتا تھا یہ صبح صبح شبنم کے سوکتے ہی پیڑوں پر آجائے کرتی تھی تو تمام بنی اسرائیل کی لوگ اس کو کھا لاتے تھے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ فی بندے کے حصے میں چار کلو آتی تھی جو بندہ صبح صبح نہ اٹھ پاتا تھا اس کا حصہ بھی دوسرے لوگ کھا جاتے تھے سلوہ ایک قسم کا پرندہ ہوتا ہے جس کو ہم عام زبان میں بٹیر بولتے ہیں یہ اس وقت اس میدان میں جنوب کی طرف سے چلنے والی ہواوں کے ساتھ اڑا کرتا تھا اور آ کر بنی اسرائیل کی خیموں کے ساتھ بیٹھ جیا کرتا تھا بنی اسرائیل کی لوگ ان کو بہ آسانی پکڑ لیتے تھے اور وہ ان کو بھون کر کھایا کرتے تھے سلوہ ایک بہت بہترین اور ایک بہت لذیذ پرندہ ہوتا ہے یہ ایسا کھانا تھا جو آسانی سے حضم بھی ہو جاتا تھا اللہ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اس میدان میں بہت سے موجزات ادا کی ان کے ناخن اور بال کبھی نہ بڑے ہوتے تھے ان کے کپڑے نہیں پھٹتے تھے ان کے کپڑے گندے نہیں ہوتے تھے جو بچہ اس میدان میں پیدا ہو رہا تھا اس کے جسم پر پہلے سے ہی لباس ہوتا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ بچہ جب بڑا ہوتا تھا تو لباس بھی ساتھ بڑا ہوتا تھا ان تمام موجزات کے ساتھ بنی اسرائیل کے لوگ اس میدان میں بہترین زندگی گزار رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم لوگ روزانہ آسمان سے یہ اترنے والا منو سلوہ کھا لیا کرو اور دن بھر خوب کام کیا کرو اور اگلے دن کی بلکل بھی فکر نہیں کیا کرو کیونکہ اگلے دن کا رزق بھی اللہ ہی دے گا لہٰذا انہوں نے اپنے لوگوں کو زخیرہ اندوزی سے منع کیا اور اس میں کچھ بھی زخیرہ نہیں کرنا لیکن بنی اسرائیل کے کچھ لوگ جو ایمان کے کمزور تھے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر یقین نہ آیا اور وہ دھر گئے کہ ایک دن ہم صبح اٹھیں گے اور یہ من اور یہ سلوہ نہیں ہوگا تو ہم اس دن کیا کریں گے وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر کسی دن ہم صبح اٹھے اور ہمارے ناخن اور بال بڑھنا شروع ہو گئے تو اس دن ہم کیا کریں گے اور ان کے دن میں شطان نے وہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیا اور ہم تو بھوک سے مر جائیں گے لہٰذا انہوں نے نبی کی نافرمانی کرتے ہوئے یہ کام شروع کر دیا اللہ نے ان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا اور جو چیزیں یہ لوگ زخیرہ کرتے تھے وہ اگلے دن ہی گن سڑ جاتی تھی یعنی وہ خراب ہو جاتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر بنی اسرائیل کی قوم اس وقت کی زخیرہ اندوزی نہ کرتے تو پوری زندگی اور پوری دنیا میں کبھی بھی کھانے کے چیز خراب نہ ہوتی یا گلتی نہ سرد یعنی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم سے پہلے جو قومیں گزری تھیں ان کے کھانے اور ان کی پینے کی اشیائیں کبھی بھی خراب نہیں ہوتی تھی یہ چیزوں کا کھانے پینے کی اشیائوں کا اور چیزوں کا خراب ہونا بنی اسرائیل کی قوم کی نافرمانی کے بعد شروع ہوا جو کہ آج تک جاری ہے دوستو دنیا کے کئی مذہبوں میں آسمان سے کھانا اتاہنے کا ذکر ملتا ہے بدبت میں مذہب کے مطابق جس زمین اپنا ایک پورا چکر کمپلیٹ کرتی ہے تو آسمان سے رسک اتارا جاتا ہے اسی طرح ہندو مت کی بہت سری کتابوں کے مطابق آسمان میں جو بادن ہیں ان سے شہد نکلتی ہے اور وہ بھی نیجے زمین پر آتی ہیں اور ہندو مذہب کے نیک لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہے یہاں تک پہ قدیم یونانیوں کے ہاں بھی ایک ایسی ہی شہد کا ذکر ملتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ زمین کے کچھ علاقوں کے اندر جہاں پہ ساحل سمندر ہوتا ہے وہاں پر شہد ملتی ہے اور وہ بھی اللہ کے نیک لوگوں کو ملتی ہے اور ان میں تقسیم ہوتی ہے دوستو آج ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو بہت سارے موجات عطا کیے لیکن بنی اسرائیل کی قوم بار بار نافرمانی اور ناشکری میں لگی رہی وہ اللہ کے حکم بجا لانے کی بجائے شیطان کے وسوسوں میں آج دے بار باز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود وہ اپنی حرکتوں سے اور اپنی وسوسوں سے باز نہ آتے تو اللہ نے آخر اپنی قوم اس لادلی قوم کو فرق کرنا ہی تھا اللہ نے ان کو معرضات عطا بھی کیے اور پھر ایک پیر درپے ان پر عذاب بھی نازل کیے اللہ تعالیٰ ہمارے سب کی یمان کی احفاظت اپنے وسیلے سے کرے